بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج میں اپنے لکھے آئیں ہوں دیگی سٹائل کھڑے مسائلے کا گوش فرنسی بہت ہی مزکہ بنتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت مزکہ لگ رہا ہے چلے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوکر میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل اب اس کے اندہ ہم کچھ ثابت گرہ مسائلے ڈال دیں گے جس میں دو کڑی پتے ہیں ایک بڑی لائچی ہے چاہ چھوٹی لائچی ہے دو سٹک چھوٹی میں لے ہیں دار چینی کی اور چار سے پانچ لانگ ہے آدھا چمچ میں لے ہیں ثابت جو کالی میٹرے ہیں ان کا اور ایک ٹی سپور میں نے ڈال دیا اس کے اندر زیرہ اور اپنے ایک پھول جو ہے وہ آپ نے جویتری کر لینا ہے ہلکا سا آپ نے سارے گرم سالوں کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر تین ڈال دینے درمیانے سائز کے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائے ہیں آپ نے اس کا کالر چینج نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہے وہ نرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کیلو لیا ہے میں نے مٹن بکڑے کا گوشت آپ بیف بھی لے سکتے ہیں تو گوشت ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بھوننا ہے دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر تاکہ اس کا کالر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن اور اترکہ پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو بھی آپ نے بھوننا ہے دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر پرنسیچو ریسپی میں بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہے دیگس ڈال کریں مسالے کا گوشت اس کو ضرور بنائے کا بہت مزیدہ بنتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے گوشت کی بہت اچھی سے بنائی کر لیا ہے آئل اس کا سپیٹ ہو گیا اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دینے ہیں چار بیٹے سائز کی ٹیماتر اور دو سبز مرچے میں نے چوب کر کے ڈال دی ہیں تین سے چار ڈالنے ہیں آپ نے ثابت خوشک سرک مرچے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون پیپرک کا پاورڈر ون ٹی سپون لال مچ کا پاورڈر ہسپی زیکر نمک ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسائلے کا پاورڈر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی بل سپون فریش گھٹا وطنیاں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو ایک منٹ تک بھوننا ہے مسائلوں کے ساتھ گوشت کو پرنس میں اس کو بنا رہی ہوں پریشی گوکر میں کیونکہ اس میں بہت جلدی سے نرم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پریشی گوکر نہیں ہے تو آپ اس کو کوکر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے ایک منٹ تک گوشت کو بھون لیا مسائلوں کے ساتھ اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ایک کپ پانی کیونکہ یہ بکرے کا گوشت ہے یہ جلدی نرم ہو جاتا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد جیسے اس کو وائلانا شروع ہوگا تو پھر ہم کوکر کو بند کر دیں گے تقریباً بارہ سے پندہ منٹ میں یہ نرم ہو جائے گا کیونکہ بکرے کا گوشت جلدی نرم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں پندہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول ہے یہ کمپیٹری نرم ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے یہ کچھا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے تو اس کو پھر سے بند کر دیں تو اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھی ٹی ٹی بس بون دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے آئل کے سپرٹ ہونے تک پلیم میں نے ہائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا بہت ہی اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے آپ اس کی لکچیک کر سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے بہت ہی جھٹ پر بننے والی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل دیگی سٹائل ہے ضرور ٹرائی کیجئے کا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے فریش دھنیا دو ڈال دیں گے اس کے اندر ہم سبز مرچے اور تھوڑا سے ڈالیں گے اس کے اندر ہم گرم مسالہ اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اب آپ اس کی جو ہے وہ لکچیک کر سکتے ہیں اس کا مسالہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار ہے یہ یہ دیکھئے نان کے ساتھ کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبدیس یہ گوش بنتا ہے یہ دیکھئے آپ اس کی لکچیک کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے ایک بار ضرور بنائی گا بنانے میں بہت ہی حسان ہے اور کھانے میں یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہے سپیشلی گھر میں اگر کوئی دعوت ہو تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی آئی ہوپ آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بھی سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی کیپ وارچنگ اپنا خیار رکھی گا ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو چھ لے گئے تو لائک کر دیا کرے تینکس پر وارچنگ اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ